اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے کیا بھارت کو اسرائیل بنانے کے ساجش رچی جا رہی ہے ہم نے اس سے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ بھارت کی گرتی معیشت بے روزگاری بند ہوتے کارخانے ڈگریان لے کر لاکھوں کے تائدات میں نوجوان تو ہر سال روزگار کے لیے بھٹک رہے ہیں بھارت بنگلہ دیش نیپال سے بھی پیچھے ہے بھکمری کی دیشوں کے فیرست میں بھارت پہنچا ہوا ہے پر ہمارے دیش میں اختدار پذیر موڈی حکومت کو ہر روز نہیں کوئی ایسی ترکیب سوج رہی ہے جس سے دیش کا بھلا تو دور دیش میں پھر سے نفرت کا خیل کھلنے کا میدان سجائے جا رہا ہے یہ نارسی کو آسام میں لاغو کیا گیا پھر وزیر داخل آمیت شاہ نے یہ ابھی پیصلہ لیا کہ اب دیش میں یہ نارسی لاغو کیا جائے گا یہ نارسی وہاں بل ہے جو بھارت میں ویدیشی گھسپٹیوں کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے دیش کے ہر شہری کو کاغذات پیش کرنے ہوں گے لہٰذا دیش کی جنتہ اصل مددوں سے بھٹک کر کاغذات جمع کرنے میں لگ جائے اور اگر جس کے پاس نہیں ہے وہ عدالت کے چکر کاٹتے رہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منمانی کاربار کچھ ہی لوگ مل کر چلا رہے ہیں اور اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ صرف دو ہی لوگ اس دیش کو چلا رہے ہیں جب ینارسی کو آسام میں لاغو کیا تو تقریباً انیس ہزار ہندو نے بھارت کے شہری ہونے کے کاغذات نہیں پیش کیے لہٰذا دیش کے ہر کونے سے اس کی مقالفت میں آواز اٹھنے لگی ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ہر روز نتنے کانون جس میں دیش کا اقلیتی طبقہ کئی سے پریشان ہو اسی کے مدد نظر بناتے دکھ رہے ہیں اب یہ نیا کانون سیٹیزن آمنمنٹ بل کو کسی کو پوچھے بغیر اور کسی سے مشورہ لیے بغیر پاس کیا گیا آخر کیا ہے سی اے بھی جب انہیں پتا چلا کہ نارسی میں مسلمانوں کے ساتھ ہندو کو بھی دکت ہو رہی ہے تو اس عظیم جمہوریت کے وزیر داخلہ نے یا سرے عام اعلان کیا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر ہندو جین حیسائی سکھ جہاں کئی بھی ہوں گے اور خاص کر ہندووں کو بھارت میں پناہ دی جائے گی اس کا ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے جس دیش کی بنیاد بھائی چارگی پر خڑی ہے وہاں دیش کے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں رہنے والوں کو بھارت میں پناہ دی جائے گی اور انہیں یہاں کی شہریت بھی بحال کی جائے گی یعنی نشانے پر صرف مسلمان ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو ویڈیو ہے جس میں عمیت شاہ نے کس قدر صرف مسلمانوں کا اور اسلام کا نام لیے بغیر باقی تمام مذہب کے لوگ بھارت میں آ کر رہ سکتے ہیں ایسا انہوں نے کہا کل جو بل سٹیزن امنمنٹ بل پاس کیا گیا ملک کے تاریخ میں اسے یاد رکھا جائے گا کہ بھارت کو اب اسرائیل کے نہج پر لے جانے کی پوری تیاری موضی حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے ایر ہے اب بھارت مذہب کے نام پر پہچاننا جانے والا دیش بنتے جا رہا ہے باجپا کے لیڈروں نے اب کہنا بھی شروع کیا ہے کہ اب بھارت ہندو راشتہ بن چکا ہے کیونکہ بھارت میں سو کروڑ ہندو رہتے کئی سارے سوال بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا اب بھارت میں اسرائیل کی نہج پر صرف ہندو کی ہی رہنے کی جگہ بن جائے گا کیا دیش کی گرنگا جاملی تہزیب کو ختم کیا جائے گا کیا بھارت کی جنتہ اسے قبول کرے گی خیر اب اید دیکھنا ہے کہ موضی سرکار کی گرتی ساکھ کو پھر سے ہندو راشتہ کا ایجنڈا بچا سکتا ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسرائیل نے جو حکمت عاملی یہودیوں کو لے کر بنائی تھی اب بھارت بھی اسی کے نقشے قدم پر چلنا چاہتا ہے فلسطینی مسلمانوں کے خلاب جس طرح اسرائیل کا ایجنڈا رہا اور اسلامی ممالک کے ساتھ وہ جس طرح کا برتاؤ اسرائیل کر رہا ہے اور اسی کے تحت دنیا کے یہودیوں کو جمع کر کے گریٹر اسرائیل بنائے گا ہے اسی طرح سے موڈی شاہ کی پولیسیاں ہیں گریٹر ہندو راشتہ کو بنایا جائے پر یہاں اتنا ہی سچ ہے کہ رات کے اندرے میں لے فیصلے کبھی کامیاب نہیں ہوتے جس طرح چوری چھپے مہاراشتہ کی حکومت بنائی گئی تھی لیکن اوندے مو گرنا پڑا عوام میں بھی ابیدائی آ رہی ہے کہ ہندو راشتہ سے پہلے دیش کی جنتہ کو روٹی کپڑا اور مکان چاہیے بھارت کو اسرائیل بننا نا آسان کام دیش کو وکاس کی راہ پر تو نہ لے جات سکے پر وناش کی اور مذہب کے نام پر لے جانا اور اسرائیل کی طرح اقلیتوں پر ظلم ستم کے پہار توڑنا مقصد ہے تو وقت کا فیراؤن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ڈاکٹر بابا صاحب امیڈکر کا دستور سبھی لوگوں کو جینے کا برابر کا حق اور عدھکار دیتا ہے اور اسی سمویدان کے تحت کوئی بھی بھارتی شہری بھارت کو اسرائیل بننے نہیں دے گا اور یہاں پر بھی یہاں پولیسی آوندے مو گیرے گی کیونکہ سمویدان زندہ ہے اور گنگا جمنی تہزیب زندہ ہے اتحار نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ